اسلام علیکم پیارے دوستوں آج آپ کے لیے ٹھنڈی میٹھی آئیسکریم کیک لے کے حاضر ہوئی ہوں جو میں نے ڈیفرنٹ فروٹس کے ساتھ بنایا ہے اور بہت امید ہے کہ آپ کو یہ بہت اچھا لگے گا اور اگر اچھا لگے تو اپنے پیارے پیارے کومنٹس دینا بلکل مت بھولیے گا تو چلیے سب سے پہلے ہم چیزوں کی طرف چلتے ہیں پینیلا آئیسکریم میں نے لی ہے اور اس کو دو لٹر کے ڈبے کو تین باؤلز میں ڈیوائٹ کر دیا ہے میں نے اس کے علاوہ مینگو ہے ناشپاتی ہے جو کہ میں نے دولی ہے اس کے علاوہ سٹرابیریز ہیں جتنی آپ کو درکار ہو میں نے تقریباً سات آٹھ رکھی ہیں کچھ چوکلیٹ ہے اور یہ ایک کنٹینر ہے چھوٹا سا جس میں آئیسکریم کو میں بعد میں ڈالوں گی تو سب سے پہلے ہم سٹرابیریز کو بہت باریک باریک چوپ کر لیتے ہیں جتنا باریک کریں اتنا زیادہ اچھا لگے گا اس کو میش نہیں کرنا اس کو چوپ کر کے ڈالنا ہے تو یہ دیکھئے یہ میں نے ڈال اس کو سارا باریک کٹ لیا ہے اور باریک کٹنے کے بعد اس کو میں یہ تھوڑا سا ڈالا اور اس کے بعد باقی کی بھی کٹ کے میں اس میں ڈال دوں گی چلیے جی سٹرابیریز کا کام ہو گیا یہ باقی کی کٹ کے بھی میں نے ڈال دی ہیں اب دوسرے باؤل میں ہم آم کو اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کش کر کے تو اس کو ڈالیں گے آم کا بھی ہو گیا تو اب ہم تیسرے باؤل کی طرف چلتے ہیں چلیے تیسرے باؤل میں ہم دونوں ناشپاتیوں کو اسی طرح چھیل کے اور کش کر کے ڈالیں گے آپ کوئی بھی اپنی پسند کا فروٹ ڈال سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ جو فروٹس میں نے ڈالے ہیں آپ وہ سیم ڈالیں کوئی بھی اپنی پسند کا فروٹ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ریڈ فوٹ کلر ہے جو میں سٹرابریز کے اندر ڈال رہے جا رہی ہوں آئی مین سٹرابری کے لیے جو آئیس کرنگ تیار ہوگی گرین کو ہم ناشپاتی کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور آم کے لیے ہم پیلا رنگ استعمال کر رہے ہیں اب ان کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تینوں آئس کریم کو تاکہ اس کا فروٹ اور اس کا کلر دونوں جو ہیں وہ بہت اچھے سے مکس ہو جائیں چلی جی ہماری ناشپاتی والا جو آئس کریم ہے وہ تیار ہے اس کو ہم کنٹینر میں ڈال رہے ہیں چلی جی یہ کنٹینر جو ہے تیار ہو گیا ہے اس کو کم سے کم دو گھنٹے کے لیے فریزر میں ہم رکھیں گے تاکہ یہ جم جائے اور آپ اپنا آشپاتی کے بعد یہ سٹرابریس کو اسی طرح مکس کر لیں گے یہ مکس ہو گیا اس کے بعد ہم مینگو کا بھی اسی طرح سے بہت اچھی طرح سے اس کو ہم نے ملا لینا ہے یہ بھی تیار ہو گیا تو یہ دو گھنٹے گزر گئے ہیں تو اس کے بعد یہ جو سٹرابریس کی ایک لیئر اس کے اوپر ہم دیں گے یہ آپ دیکھ رہیں اس کو آئس کرنگ کو اس طرح سے میں نے ڈال کے پھیلا دیا ہے اچھی طرح سے اور اگین اس کو دو گھنٹے کے لیے ہم اس کو رکھ دیں گے فریزر میں تاکہ یہ اچھی طرح سے جم جائے دو گھنٹے گزر گئے ہیں اور اب مینگو کی باری ہے اور اس کو بھی ہم اسی طرح اس کے اوپر ڈال کے تو نیکسٹ دو سے تین گھنٹے کے لیے ہم تاکہ یہ مکمل دور پہ جو ہے وہ فریز ہو جائے تو اس کو ہم فریزر میں رکھ دیں گے آپ اس کو اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں دوسرے دن بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کو کمپلیٹ کرنا تھا اس لیے میں اس کو دو گھنٹے کے لیے ہی رکھا ہے ہماری آئس کریم بالکل تیار ہے سرف کرنے کے لیے اس کو کسی بھی نائف کے ساتھ آپ تھوڑا تھوڑا اس طرح سے سائیڈوں سے ہٹا دی جی ہے یا آپ اس کو بہت احتیاط سے پانی کے نیچے رکھ بھی نکال سکتے ہیں اب اس کو میلٹی چوکلیٹ کے ساتھ میں تھوڑا سا ڈیکوریٹ کروں گی ہم نے چوکلیٹ بہت زیادہ نہیں ڈال بس یوں ہی تھوڑا تھوڑا اوپر جس کے ساتھ آئس کریم جو ہے وہ نظر بھی آتی رہے بہت خوبصورت سا ڈیزائن جو ہے وہ بن گیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد کسی بھی فروٹ کے ساتھ آپ اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں میں نے سٹرابریز رکھی ہیں اوپر یہ لیجئے ہمارا آئس کریم فروٹ کیک جو ہے وہ بلکل تیار ہے کھانے کے امید کرتی ہوں کہ میری یہ ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی اس کو بنائیے گا کھائیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ نگے بان ہو آپ سب رکھئے